ان کا وزن وہ دیکھنے میں بلکل ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ہاتھی چلا آ رہا ہے پھر آپ نے کئی بار ایسے چھترے دیکھے ہوں گے ایسے بڑے بڑے ہیوز دمبے دیکھے ہوں گے ایسے بڑے بکرے دیکھے ہوں گے کہ جو بچڑے کے سائز کی ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہوتی ہے کیا یہ والے جو جانور ہوتے ہیں ان کا گوشت ہماری صحت کے لیے ٹھیک ہوتا ہے تو کیا یہ جو جسامت ہے جتنے ہیوز وہ جانور ہو چکے میں ہیں کیا یہ اس اپنے جانور کے لیے بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے تو اس کو آج کے اس وی لاغ میں ہم انیلائز کریں گے ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ یوٹیوب پر ایسی بہت سی ویڈیوز ہیں جس کے کئی کئی ملین ویوز ہمیں نظر آ رہے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بنوارے ہیں تصویریں بنوارے ہیں اس پر ڈاکومنٹریز بن رہی ہیں اس پر مختلف چینلز پر رپورٹس بن رہی ہیں کہ یہ شیر پنجاب ہے یہ شیر پاکستان ہے یہ رستم ہند ہے یہ فلاں ہے اور یہ جانور جو ہے اس کی قیمت جو ہے وہ بیس لاکھ ہے کسی کی تیس لاکھ ہے کسی کی پچاس لاکھ ہے اور اس کے لیے باقاعدہ جیسے فیشن شوز ہوتے ہیں ان کی باقاعدہ علیہ دا سے واک کروائی جاتی ہے یہ جو اس طرح کے جانور ہوتے ہیں یہ جانور اصل میں کیا ہوتے ہیں اب پہلی چیز آپ ذرا یہ ذہن میں رکھئے کہ یہ جو بہت زیادہ ہیوی ویٹ ہے یہ ابنارمل گروہ ہے یہ جو ابنارمل گروہ ہے اس کی آپ مثال یوں لے سکتے ہیں آپ یہ دیکھ لیں کہ ایک بہت ہی موٹا انسان ہے تو یہ جو بہت موٹے لوگ ہوتے ہیں یہ کوئی صحت مند نہیں نکا جاتا یہ اصل میں بیمار ہوتے ہیں تو یہ جو جانور ہیں ان کو بھی آپ دیکھئے کہ جس طرح میں نے آپ کو ابھی مثال دیا ہے ان باڈی بیلڈرز کی ان بڑے بڑے پیلوانوں کی تو آپ ان کی خوراک دیکھئے ان کی خوراک میں ایسے فوڈ سپلیمنٹس ہیں جس میں بہت سے ایسے سٹی رائڈز بھی شامل ہیں ان کی خوراک میں ایسے اجزا شامل ہیں جس میں پرٹین کا لیور بہت زیادہ ہے اس سے وہ وقتی طور پر ایک خاص شیپ تو ضرور اختیار کر لیتے ہیں لیکن اگلی عمر میں جا کے جس طرح ان کا پھر جسم لٹکتا ہے جس طرح ان کے جسم پہ ان سٹی رائڈز کے اثرات مرتب ہوتے ہیں تو وہ تو چونکہ انسان ہیں بتا سکتے ہیں یہ جانور تو بول بھی نہیں سکتے ان کو تو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کھانا ہے یہ جو جانور ہیں جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے انہیں مربع کھلائے ہیں ہم نے ان کو ڈرائی فروٹ کھلائے ہیں ہم نے انہیں ایسے ایسے ہم نے خوراکیں دیئے ہیں یہ ان جانوروں کے میدے ان خوراکوں کے لیے ڈیزائن نہیں کیا گئے ہیں یہ جو اتنا زیادہ ہیوی ویٹ ہو جاتے ہیں ان کا جو باڈی سٹرکچر ہے جو فریم ہے وہ اتنے ہیوی ویٹ کے لیے نہیں ڈیزائن کیا گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جو ایک متناسب جسم ہے اس باڈی سٹرکچر کے مطابق وہ ڈیزائن کیا ہوئے تو اب ہم اس کو ایسے فور سپلیمنٹس دے کے ایسے اینابولکس دے کے ان کو جب ہم مصنوعی طور پر بہت زیادہ پھلا دیں گے بہت زیادہ بڑا کر دیں گے تو اس سے وہ جانور کتنی عذیت میں مبتلا ہوتا ہے اس کی چونکہ زبان نہیں ہوتی ہے یا اس کی بولی ہم سمجھنے سے ایک اثر ہے اصل بات تو یہ ہے اگر ہم اس بات کو سمجھ سکیں کہ وہ کتنی عذیت میں مبتلا ہے تو کبھی اس کے ساتھ یہ ظلم نہ کریں آپ دیکھیں کہ اس کی اگر ہم خوراک کو دیکھیں تو یہاں پہ جب یہ ٹی وی پہ آکے آن کیمرہ تو آپ کو یہ بتائیں گے کہ ہم نے اس کو بڑی مقوی اشیاء کھلائی ہیں لیکن اصل میں جو ان کے رکھوالے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ باقاعدہ فارم بنے ہوئے ہیں جہاں پہ یہ ہیوی ویڈ جانور تیار کیے جاتے ہیں اور ان کی خوراک میں مخصوص قسم کے کمرشل ونڈے ان کو کھلائے جاتے ہیں جس میں اینابولکس ہیں جس میں سٹی رائڈ ہیں جس میں سنکھیہ تک شامل ہے اور تو اور ان کی خاص ریسپی میں جو برائیلر والی فیڈ ہے وہ بھی دی جاتی ہے کہ برائیلر جس طرح تیزی سے ویٹ گین کرتا ہے تیزی سے گرو اپ ہوتا ہے وہ ان کی خوراک میں ڈال دیا جاتا ہے حالانکہ برائیلر میں اور ان بڑے جانوروں کے نظامِ انہزام میں بہت فرق ہے کہ ان کی تو اوجری ہوتی ہے برائیلر میں تو اوجری نہیں ہوتی ہے اس میں تو پوٹا ہوتا ہے وہ تو اندر جو پرٹین ہے اس کو توڑ کے کنزیوم کرتا ہے انہوں نے ڈائجسٹ کرنی ہوتی ہے تو ان کا نظام اور ہے ان کا اور ہے وہ جو پولٹری بھیڈ ہے وہ برائیلر کے لیے ڈیزائن کی گئی ہے اس والے اوجری والے جانوروں کے لیے نہیں کی گئی ہے لیکن اس سے چونکہ فوری نتائج مل جاتے ہیں تو یہ لوگ اس بات سے کتا ہے نظر کہ اس کا جانور کی صحت پر کیا اثر پڑے گا یا اس کو کھانے والے جو ہیں ان کی صحت پر کیا اثر پڑے گا وہ اس کو بھول جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کھلائیں اس کا ویڈ زیادہ کریں ہمیں اس کے مو مانگے پیسے ملیں گے اور ہمارا یہ بیل جو ہے یہ اتنا مہنگا بھک جائے گا ہم اسے پیسے کمائیں ہمیں غرض منافع سے ہے ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ جس نے یہ تیس چالیس لاکھ روپے کا بیل خرید ہے وہ کھا کے سارا جو خاندان ہے اس کا جس نے وہ گوشت کھانے ہیں وہ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں تو انہیں تو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے نہ ہی کھانے والوں کو یہ پتا چلے گا کہ ہم جن بیماریوں کا شکار ہوئے ہیں اس کے پیچھے یہ جو جانور تھا جسے ہم لاکھ پورے ملے میں ہم شو مارتے رہے ہیں ہم اس کو دکھا کے تو ہم نے ایک علیدہ ایک نمود و نمائش کی ہے تو وہ لوگ جو ہیں ان کو اس بات کا تو اندازہ نہیں ہوتا کہ یہی کل کو ان کو مختلف بیماریوں کا شکار بھی کر رہا ہوگا آپ یہ دیکھیں کہ جیسے ایک موٹا شخص ہے وہ تو چلنے پھرنے سے بیزار ہوتا ہے وہ تو چاند قدم اٹھائے تو اس کے بعد ہاپنے لگ پڑتا ہے شدید گرمی ہے اسے گرمی بھی بہت زیادہ لگتی ہے وہ بلڈ پریشر کا شکار بھی ہو جاتا ہے وہ دل کے امراض کا شکار بھی ہوتا ہے وہ مختلف بیماریوں کا گھر ہوتا ہے تو یہی حال ان جانوروں کا ہوتا ہے آپ کبھی ان کو چلتے ہوئے دیکھیں اس وقت ان کے فیشل ایکسپریشنز دیکھئے اور یہ تو بے زبان ہے بول نہیں سکتے ہیں لیکن یہ جس طرح آرام آرام سے چلیں گے جس طرح یہ اس وقت تنگ ہوتے ہیں تو آپ کو اس سے بہت کچھ اندازہ ہو جائے گا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کی چال ہی ایسی ہے کیونکہ آپ تو ملے اسے پہلی بار ہوتے ہیں حالانکہ اس کے ساتھ کے اسی بریڈ کے جو دوسرے جانور ہیں جن کا متناسب جسم ہے وہ تو بڑے چاکو چوباند ہوتے ہیں تو یہ جانور جو دیکھنے میں بہت خوشنما ہیں لیکن اصل میں یہ جانور بیمار ہیں ان کا گوشت سیت بخش نہیں ہے یہ جو کھائیں گے جو اتنا مہنگا جانور خرید کر لائیں گے